آپ کو بتائیں کہ محکمہ انٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف ایک نئی انکوائری شروع کر دی ہے سرکاری ارازی پر بزدار ہاؤس کی تعمیر کے معاملے پر انٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے جبکہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ کو تیس مارچ کو تلبی کا نوٹیس جاری کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پورٹ منڈروں میں کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری ارازی پر ناجائز قبضہ کیا قبضہ شدہ سرکاری ارازی کی دو کنال رکھمہ پر بزدار ہاؤس تعمیر کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محکمہ مال کے عملہ کی ملی بھغت سے دو کنال کمرشل سرکاری ارازی پر قبضہ کیا گیا محکمہ مال کے افسران کو بھی قلبی کا نوٹیس جاری کر کے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اسمان بزدار کو طلب کر لیا ہے جبکہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں سابق وزیر اعلیٰ کو تیس مارچ کو تلبی کا نوٹیس جاری کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پورٹ منڈروں میں کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری ارازی پر ناجائز قبضہ کیا قبضہ شدہ سرکاری ارازی کی دو کنال رکھمہ پر بزدار ہاؤس تعمیر کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محکمہ مال کے عملہ کی ملی بھگت سے دو کنال کمرشل سرکاری ارازی پر قبضہ کیا گیا محکمہ مال کے افسران کو بھی تلبی کا نوٹیس جاری کر کے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے سرکاری ارازی پر بزدار ہاؤس کی تعمیر کے معاملے پر انٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے جبکہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں سابق وزیر اعلیٰ کو تیس مارچ کو تلبی کا نوٹیس جاری کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پورٹ منڈروں میں کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری ارازی پر ناجائز قبضہ کیا قبضہ شدہ سرکاری ارازی کی دو کنال رقمہ پر مزدار ہاؤس تعمیر کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محکمہ مال کے عملہ کی ملی بھگت سے دو کنال کمرشل سرکاری ارازی پر قبضہ کیا گیا محکمہ مال کے افسران کو بھی قلبی کا نوٹیس جاری کر کے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے